میری فوفو پریگنٹ ہو گئی تھی اور ان کی دیکھ بال کیلئے امی نے مجھے فوفو کے گھر پر بھیج دیا میری فوفو عمر میں مجھ سے زیادہ بڑی نہیں تھی دکھنے میں ہم ایک جیسے ہی لگتے تھے لیکن فوفو کے مقابلے میرے فوفا جی ایک بڑی عمر کے ہٹے کٹے طاقتور مرد تھے میں سوچتی تھی کہ فوفو کیسے برداشت کرتی ہوگی فوفا جی کو فوفا جی کے گھر رہتے ہوئے مجھے کافی دن ہو گئے تھے ایک رات کھانا کھانے کے بعد میں کچن میں برطن دھو کر اپنے بیڈروم میں آئی تو سوچے کی نہا دو کر تھوڑا فریش ہو جاتی ہوں گھر میں بہت زیادہ تھی میں نے علماری سے اپنا سوٹ نکالا اور باتروں میں نہانے کے لیے چھلی گئی تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایسا لگا کہ جیسے روشندان سے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے لیکن کون تھا وہ سکتا ہے فوفا اور فوفو تو اپنے کمرے میں سو رہی تھے میں نے اسے اپنا وہم سمجھا اور نہانے میں مشروف ہو گئی میں کافی دن سے رکھی ہوئی تھی سوچے کیوں نہ آج اکیلے ہی پروگرام کر لیا جائے میں نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی اور میں وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی کچھ منٹ بعد میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو روشندان پر نظر پڑتے ہی میں شرویندہ ہو گئی کیونکہ سامنے فوفا جی مجھے دیکھ رہے تھے میں اسی وقت نہا کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھوڑی ہی دیر بعد فوفا جی میرے کمرے میں آئے اور انہوں نے دروازے کو بند کر دیا کہنے لگے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے گھر میں اتنی خوبصورت لڑکی بھی رہتی ہے پھر فوفا جی نے زبردستی مجھے بیٹھ پر لیٹا دیا اور پھر میرے ساتھ ہیلو دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ہماری ایک اور رومانچک کہانی میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئے گی میرا نام شبنم ہے میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی دراصل میرے فوفا ہمیشہ سے ہم سب کے ساتھ ہی رہتے تھی میری فوفو اور میرے عمر میں صرف آٹھ سال کا فی فرق تھا دادا کے انتقال کے بعد فوفو کی ساری ذمہ داری میرے پاپا پر آ گئی تھی ہمارے بیچ بالکل سہیلیوں کی طرح ہی باتچیت ہوتی تھی میری فوفو کی شادی کے وقت میں صرف سترہ سال کی ہی تھی میں اپنی فوفو سے بہت ہی پیار کرتی تھی کیونکہ مجھے ان سے شروع سے ہی بہت زیادہ لگاو تھا اس لئے ان کی شادی کے وقت میرا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا میرے فوفو جی نے میرے فوفو کو رخصتی کے وقت مجھے اپنے پاس بلایا اور مجھے کسکر گلے لگا کر میری پیٹ سہلانے لگے اور پیار سے مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگے کہ شبنام رونے کی کیا بات ہے تمہارا جب بھی دل کرے تم ہمارے گھر چلی آنا ان کی یہ بات سنکر میں بہت ہی خوش ہو گئی تھی میں نے کہا کہ فوفو تو شادی کر کے دوسرے شہر چلی جائیں گی تو فوفا جی کہنے لگے تو کیا ہوا تمہاری فوفو کون سا ملک چھوڑ کر جا رہی ہے دوسرے شہر ہی تو جا رہی ہے تم جب چاہو تب آ جانا اور جب بھی تم اپنی فوفو کے پاس آوگی تو میں تمہیں خود پورا شہر گھوماؤں گا فوفو کو رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی تھی لیکن میرے دل میں اب یہ ارمان جاگ اٹھا تھا کہ میں کب اپنی فوفو کے پاس جاؤں گی اور سب گھر گھومو فیروں گی مزے کروں گی اور ایک دن فوفو اور فوفا ہمارے گھر پورے ایک سال کے بعد آئے تھے میری فوفو بہت خوش لگ رہی تھی میرے فوفا جی فوفو سے بہت پیار کرتے تھے میں ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر بہت ہی خوش ہو گئی تھی میرے فوفا جی بہت ہی اور پیار سے بات کرنے والے انسان تھے اتنے دن وہیں ہمارے گھر رہ رہے تھے وقت میرے آگے پیچھے ہی گھومتے رہے اور میرا بہت خیال رکھتے رہے وہیں میرے لیے بہت سارے گفٹ اور تحفے بھی لائے تھے میرا کوئی بھائی نہیں تھا اسی لیے مجھے ان سے لگا ہو گیا تھا پاپا تو ایک ہفتہ ہمارے ساتھ گزار کر واپس اپنے گھر چلی گئی تھی اور تین مہینے کے بعد ایک دن فوفو کا فون آیا اور انہوں نے بتایا کہ وہ پریگنٹ ہیں یہ سن کر تو میری امی اور پاپا بہت ہی خوش ہو گئے تھے کیونکہ وہیں بہت دن کے بعد ہمارے گھر خوشی کی خبر آئی تھی کیونکہ فوفو کو خوش ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ پریشان بھی تھی اور وہیں امی سے کہنے لگی کہ وہ اکیلے دوسرے شہر میں دکٹر نے انہیں ارام کرنے کو کہا ہے یہ سن کر امی بہت زیادہ پریشان ہو گئی تو وہیں کہنے لگی کہ کاش میری ساتھ زندہ ہوتی تو مجھے ایسی پریشانی نہ ہوتی ایسے وقت میں کسی کا ساتھ ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے میرے ساتھ ساتھ میری فوفو بھی میری امی کی لادلی تھی ان کی بات سن کر امی نے فوفو سے ہمارے گھر ہی آ کر رہنے کو کہا لیکن وہیں کہنے لگی کہ عمران انہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اور ڈاکٹر نے بھی انہیں ایسی حالت میں لمبا سفر کرنے کو منع کیا ہے اور اگر فوفو آ جاتی ہیں تو فوفو جی اور ان کے پاپا کو کھانا پینے کی پریشانی ہو جائیں گی اور ویسے بھی کوئی ایک دو مہینے کی بات تو نہیں ہے ابھی تو پورے نو مہینے باقی ہیں فوفو کی بات سن کر امی نے کہا کہ ٹھیک ہے تم فکر نہ کرو میں شبنم کو تمہارے پاس بیش دیتی ہوں شبنم کے وہاں پہنچ جانے سے تمہارا بھی دل بہل جائے گا اور یہ ہے تمہارے گھر کے کامکاج میں بھی مدد کر دیا کرے گی امی کی بات سن کر فوفو بہت ہی خوش ہو گئی تھی ادھر میں خود کب سے اس موقع کی تلاش میں تھی کہ کم مجھے فوفو کے گھر جانے کا موقع ملے گا میں نے فوراں ہی خوشی خوشی اپنا سامان باندھ لیا آپ ہی ہی بننے کی خوشی میں تو مجھے الگ ہی ہو رہی تھی تین دن کے بعد ہی فوفا جی مجھے لینے کیلئے آ گئے پورے راستے فوفا جی نے میری خوبصورتی کی تعریف کرتے ہوئے گئے اور میں ان کے ساتھ اپنی پشپو کے فوفو کے پاس دوسرے شہر میں پہنچ گئی تھی فوفو کے سسرال میں صرف تین ہی لوگ تھے میری فوفو کے سسر جی فوفا جی اور میری فوفو اسی لئے مجھے یہاں رہنے میں کوئی پریشانی نہیں ہونے والی تھی فوفو تو مجھے دیکھ کر بہت ہی خوش ہو گئی تھی انہوں نے پہلے سے ہی میری پسند کے سارے کھانے بنا کر رکھ رکھے تھے انہوں نے مجھے رہنے کے لئے اپنے سامنے والا کمرہ بھی دے دیا تھا پھر جب میں فوفو کے سسر کو سلام کرنے کے لئے ان کی کمرے میں گئی تو ان کا رویہ مجھے کچھ عجیب سا لگا بستر پر پڑے ایک بیمار آدمی تھے مجھے دیکھ کر بہت ہی عجیب باتیں کرنے لگے ان کی باتیں میری سمجھ سے بہار تھی اس لئے فوفا میرے ساتھ پکڑ کر مجھے اپنے کمرے سے بہار لے کر آئے تھی اور کہنے لگی کہ دراصل میرے سسر بہت سالوں سے بیمار ہیں اور کافی عمر بھی ہو گئی ہے اس لئے اکثر الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن مجھے آگے سے ان کے کمرے میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے فوفا جی کی رشتہ پاپا کے کسی دوست کے فوفوں سے کروایا تھا میری ان کے سسر سے یہ پہلی ملکات تھی اور سچ تو یہ تھا کہ میں ان کے سسر سے مل کر بہت ڈر گئی تھی مجھے فوفوں کے گھر آئے ہوئے ابھی چار دن ہی ہوئے تھے میں دوبارہ ان کے سسر کے کمرے میں نہیں گئی فوفا جی میرا بہت خیال رکھتے تھے اور میری فوفوں تبہ ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے وہیں بستر پر ہی لیٹی رہتی تھی سارا گھر میں نے خود ہی سمال لیا تھا لیکن پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئی رات کے کھانے کے بعد کچن ساف کر کے جب میں اپنے کمرے میں آئی تو میں نے سوچا کہ نہ دو کر فریش ہو جاتی ہوں تب سوتی ہوں کیونکہ گھر میں بہت زیادہ تھی میں پسینے سے بلکل ہی شراب ہو گئی تھی میں نہانے کے لیے اپنے کمرے کے واشوں میں گئی تو کچھ ہی دیر میں مجھے احساس ہوا جیسے کہ مجھے کوئی وہاں دیکھ رہا ہے پھر اچانک ہی میری نظر روشندان پر پڑی تو میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ وہاں پر مجھے کوئی سائے سا نظر آیا تھا اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا تھا اس بات نے ہوش اڑا دیئے تھے میں نے جلدی سے اپنے کپڑے پہنے اور بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی فوفوں کے کمرے میں پہنچی تو دیکھا فوفا اور فوفا آرام سے لیٹے ہوئے تھے ان کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا تب ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر مجھے شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا مجھے وہاں دیکھ کر فوفا جی اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ شبنم اندر آ جاؤ یوں دروازے پر کیوں رک گئی ہو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں ان سے کیا کہوں میں نے یوں ہی باتیں بنا دی کہ میں فوفا سے دودھ کا پوچھنے کیلئے آئی تھی میں کہنے لگی کہ تم جا کر آرام کرو اب باقی جو بھی کام ہوں گے میں تمہارے فوفا جی سے کہہ دوں گی اور جب میں اپنے کمرے میں واپس جانے لگی تو میری جان فوفو کے سسرگ جی کے پر پڑی جو بہار سے واپس لوٹ کر اپنے کمرے کی طرف جا رہے تھے اور مجھے بہت ہی عجیب سی نظروں سے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے کہنے لگے تم دکھنے میں بہت ہی سندر اور معصوم ہو اپنا خیال رکھا کرو کسی پر بھی آگ بند کر کے بھروسہ مت کرنا ان کی یہیں بات سن کر میں تاجب میں پڑ گئی تھی اور مجھے گصہ بھی آنے لگا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہیں مجھے اس طرح کی کوئی باتیں کہیں سکتے ہیں میں گھبرا کر فوراں اپنے کمرے میں چلی گئی اور ساری رات یوں ہی جاگتے جاگتے گزار دی میں سوچنے لگی کہ فوفوں نے تو کہا تھا کہ ان کے سسر بیمار ہیں اور میں کمرے سے نکل نہیں تہی نہیں سکتے پھر ہی اٹھ کیسے گئے اور اتنی رات کو باہر کیا کر رہے تھے مجھے بہت زیادہ بیچینی ہو رہی تھی کہ روشندان پر جو بھی تھا وہ میرے پہم نہیں تھا میں کوئی تھو تھا جو مجھے دیکھ رہا تھا کہیں پوش فوفوں کے سسر تو نہیں تھے اس سوال نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا تھا میری ساری رات جاگتے ہوئے گزر گئی تھی اگلے دن صبح فوفا جی آفیس جاتے ہوئے کہنے لگے میں شام کو جلدی آ جاؤں گا اور تمہیں شوپنگ کے لئے بزار لے کر جاؤں گا تم شام کو تیار رہے نا یہ کہتے کہتے اجانک ہی وہ مجھے الگ ہی نظر سے دیکھنے لگے پھر انہوں نے میرے قریب آ کر میرے گال پر ہاتھ پھیرا اور آفیس کے لئے نکل گئے ان کے اس انداز پر میں تھوڑی سی حیران سی ہو گئی تھی فوفا بھی اس وقت میرے پیچھے ہی کڑی تھی اور کہنے لگی ہاں وہ تم سے بہت پیار کرتے ہیں اسی لئے تم بھی ان کا خیال رکھنے کی کوشش کیا کرو کیونکہ آج کل میں ان کا خیال نہیں رکھ پا رہی ہوں فوفا کی بات سن کر میں نے کہا کہ آپ بالکل بھی فکر نہ کریں میں فوفا جی کا خیال بہت اچھے سے رکھوں گی شام کو میں اچھی طرح سے تیار ہو گئی تو فوفا جی مجھے شوپنگ کے لئے لے گئے انہوں نے فوفا سے اپنی کہیں زیادہ میرے لئے شوپنگ کیرتی تھی لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ فوفا جی کی شوپنگ کے بدلے میرے ساتھ کیا کیا کرنے والے ہیں اس رات اچانک ہی لائٹ چلی گئی تب ہی میرے کمرے میں کسی نے مجھے پیچھے سے آ کر زور سے پگڑ لیا میں بہت ہی ڈر گئی تھی مجھے اس پر کسی کی بھی بات کی امید نہیں تھی میں فوراں ہی باگ کر اپنے کمرے سے نکل گئی کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا کیونکہ وہاں پر بہت ہی زیادہ اندھیرہ تھا مجھے اندھیرے سے بہت ہی ڈر لگتا تھا لیکن میں اندازے سے دیوار کے سارے سارے فوفو کی کمرے میں پہنچی وہاں جا کر میں نے فوفو کو آواز دی تو وہ کہنے لگی شبنم تم پریشان نہ ہو امران ابھی لائٹ دیکھنے کے لیے ہی گئے ہیں اکثر ہمارے گھر کی لائٹ ہی جاتی رہتی ہے تم پریشان نہ ہو پھر فوفو نے اپنے موبائل فون کی لائٹ جلا دی میرے پاس تو موبائل بھی نہیں تھا میں فوفو کے پاس ہی بیٹھ گئی تھوڑی دیر کے بعد لائٹ آ گئی تو فوفو اپنے کا مجھ سے کہنے لگی تم بھی بہت پاگل ہو شبنم ذرا سے اندھیرے سے اتنا گھبرا گئی ہو پھر میرا کھیال کیسے رکھو گے تو فوفو کی بات سن کر میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے فوفو وہاں دراصل میرے کمرے میں کوئی موجود تھا اسی لیے میں ڈر گئی تھی میری بات سن کر وہاں زور زور سے ہسنے لگی وہاں بولی کہ یار عمران تو میرے ساتھ میرے کمرے میں ہی تھے اور میرے سسر تو کمرے سے نکلتے ہی نہیں اندھیرے کی وجہ سے تم ڈر گئی ہوگی اور اگر کوئی بات ہے تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ فوفو کوئی کس طرح سے میں اپنی بات پر یقین دلاؤں پر پہنے والا سایا اور اب کمرے میں کسی اور کی موجودگی کا احساس یا سب کچھ میرا وہم نہیں ہو سکتا کوئی تو ہے جو مجھ پر نظر رکھے ہوئے تھا میرے دماغ میں بار بار فوفو کے سسر کے ہی کھیال آ رہے تھے لائٹ ٹھیک کر کے فوفو جی کمرے میں آ گئے تو مجھے دیکھ کر فوفو کہنے لگی دیکھو میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا نا کہ شبنا مندیرے سے ڈر جائے گی تمہیں اس کے پاس چلی جاؤ فوفو جی اسے کہنے لگی اندھیرہ بہت تھا اگر میں گر جاتی تو مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ اتنی زیادہ ڈر جائے گی میں نے ان دونوں سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو میں بلکل ہی ٹھیک ہوں میں فوفو کو زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ امی نے مجھے منع کیا تھا کہ ڈاکٹر نے فوفو کو ٹینشن دینے سے منع کیا ہے لیکن میں واپس چپ چپ اپنے کمرے میں آ گئی اور کندی بند کر کے اپنے بستر پر لیٹ گئی نین تو مجھے نہیں آ رہی تھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ اب کسی نہ کسی بہانے سے اپنے گھر واپس لوٹ جاؤں یہی ٹھیک رہے گا اس بات کا مجھے اچھی طرح سے یقین ہو گیا تھا کہ کوئی میری تنہائی کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے اگلے دن فوفا جی کسی کام سے تھوڑی دیر کے لیے دو دوپیر کے وقت اپنے آفیس سے گھر لوٹ آئے اس وقت کف دوائی کھا کر اپنے کمرے میں سو رہی تھی اور میں کچن میں کھانے کی تیاری کر رہی تھی فوفا جی کچن میں کب آئے مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا اور انہوں نے مجھے پیچھے سے آ کر اپنی آگوش میں لے لیا اور مجھے جھومنے لگے مجھے ان سے اس طرح کی بلکل بھی امید نہیں تھی میں ہڑ بڑا کر ان کی کیجز کے بہار نکلنے کی کوشش کرنے لگی میری آواز میرے گلے میں یہ ٹک کر رہے گئی تھی اور میں کچھ بھی نہیں کہہ پا رہی تھی پھر فوفا جی نے زبردستی کسکر پکڑ لیا اور کہنے لگے تم اتنی خوبصورت ہو کہ تم سے نظر ہٹانے کو من دل ہی نہیں کرتا اور تم نہاتے ہوئے بھی بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی میرے موبائل میں تمہارے ناتے ہوئی کی ویڈیو ہے فوفا جی نے ان لفظوں میں تو میری سانس ہی رک گئی تھی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس قدر کی گھٹیا انسان ہوں گے پھر انہوں نے میرے موہ پر ہاتھ رکھ دیا اور میرے وجود پر ہاتھ فیرنے کی کوشش کرنے لگے میں بڑی مشکل سے ان کی گرفت سے نکلتی ہوئے روتے ہوئے باگ کر کچن سے باہر آئی تو سامنے میری فوفا کھڑی ہوئی تھی میں فورا نہیں جا کر ان سے چپک گئی انہوں نے مجھے روتا ہوا دیکھ کر کہا شبنم گھبراؤ نہیں میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے اور فوفا جی کو برا بھلا کہتے ہوئے مجھے اپنے کمرے میں لے گئی میں نے روتے ہوئے فوفا سے کہا کہ میں تو فوفا کو اپنے بھائی کی طرح ہی سمجھتی تھی اور آج انہوں نے میرے ساتھ یہ سب کرنے کی کوشش کی ہے فوفا میں یہاں ایک پل بھی نہیں رہوں گی مجھے اپنے گھر جانا ہے میں یہاں بات کہہ ہی رہی تھی کہ اچانک سے فوفا جی کمرے میں آ گئے اور میں ڈر کے مارے فوفا سے لپٹ گئی پھر فوفا نے ایک ایسی سرسری سی نظر مجھ پر ڈالی اور فوفا جی سے کہنے لگی کہ تم کیسے مرد ہو جو ایک اٹھارہ ساتھ کی لڑکی کو بھی قابو میں نہیں کر سکتے فوفا کی بات سن کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی میں نے حیرانی سے فوفا سے پوچھا کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں فوفا فوفا کے چہرے پر ایک عزیب سی مسکراہت آ گئی میں حیرانی سے فوفا کو دیکھ رہی تھی میں میرے بالوں میں ہاتھ فیر کر کہنے لگی دیکھو شبنم میری بات کو گوڑ سے سنو امران کے ساتھ تمہیں وہ سب تو کرنا ہی ہوگا کیونکہ جو کچھ چاہیے وہ تم ہی دے سکتی ہو اور وہ اس کام کے بغیر منافسف نہیں ہوگا میں ان کی یہ بات سن کر غصے میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور فوفا سے کہا آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہوں اب جانتی ہیں کہ آپ کا شوہر میرے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں وہ مجھے استعمال کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ غلط کام کرنا چاہتے ہیں آپ کیسے ایسے انسان کے ساتھ جمائے بیٹھے ہیں ایسے انسان آپ کے اور آپ کے بچے کو ساری زندگی کیا دے گا میری بات سن کر فوفا کہنے لگی تم کو امران کے ساتھ یہ سب کچھ کرنا ہی ہوگا پرناہ وہ کبھی باپ نہیں بن سکے گا فوفا کی بات سن کر میں نے کہا کہ آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ حالہ ہیں اور فوفا جی آپ بہت بننے والے ہیں فوفا نے کہا نہیں میں ماں نہیں بن سکتی یہ بات بتا چلنے پر ہی میں نے تمہیں یہاں بلائے تھا تاکہ تم یہاں کر مجھے اور امران کو ایک بچہ دے سکو امران کسی اور کا بچہ گود لینا نہیں چاہتا انہیں اپنا ہی بچہ چاہیے اور اس کے لیے میرے پاس اس سے زیادہ آسان راستہ اور کوئی بھی نہیں تھا کیونکہ میں کسی دوسری عورت کو اپنی سوطن بنا کر اپنے سر پر سوار نہیں کر سکتی اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس مقصد میں تمہاری قربانی کر دوں فیسے بھی تم میری سگیبتیجی تو ہو ہی نہیں میں تم پر ترس کھاؤں میں امران سے بہت محبت کرتی ہوں اور اسے کسی بھی قیمت پر چھوڑنا چاہتی اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ تم ہماری اس کمی کو پورا کرو اور ہمیں ایک بچہ دے دو اور اگر تم نے یہ سب نہیں کیا تو تمہاری ویڈیو ہم دونوں مل کر وائرل کر دیں گے تم کسی کو بھی مو دکھانے کے لائک نہیں رہو گی یہ بات کہہ کر ان دونوں نے زبردستی میرے ہاتھ پاؤں بیٹھ سے باندھ کر میرے مو پر ٹیپ لگا دی پھر اس درندے فوفا نے میری عزت کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا اور میری کرپو اپنے سامنے میری زندگی برباد ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی وہ شخص میری فوفا کے سامنے میرے ساتھ ایسا سب کچھ کر رہا تھا اور میری فوفا میرے ساتھ ایسا سب کچھ ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے مسکرہ رہی تھی میں تو اب کچھ فوفا جی کو ہی اپنا دشمن سمجھ رہی تھی لیکن میرے فوفا بھی اس گندے کھیل میں برابر کے حصے دار تھا ان کا گھر بچانے کی خاطئر میرے فوفا نے میری زندگی داؤں پر لگا دی کہ تبھی اچانک دروازے پر میری فوفا کے سسر آ گئے اور انہوں نے یہ نازبہ حرکت کرتے ہوئے فوفا جی کو دیکھ لیا تھا انہوں نے گستے سے چیک کر اپنے بیٹے کو پکارا اور کہنے لگے تجھے شرم نہیں آئی اس معصوم بچی کے ساتھ کھلوار کرتے ہوئے شرم آتی ہے مجھے تم دونوں کو اپنے بہو اور بیٹا کہتے ہوئے فوفا کے سسر کو دیکھ کر میری جان میں جان آئی میری فوفا کے سسر نے میرا ہاتھ پاہ کھولے اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے چک کر آنے لگے مجھ سے کہنے لگے میں نے تو تمہیں پہلے ہی جائے تھا کہ تم بہت معصوم ہو اپنا خیال رکھا کرو اور آگ بند کر کے کسی پر بھی بھروسہ مت کرنا لیکن تم اتنی معصوم تھی کہ میری بات کو سمجھ ہی نہیں خیر کوئی بات نہیں جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے کم سے کم تمہیں اپنی فوفو اور فوفا کا اصلی چہرہ تو نظر آیا ان دونوں کی طرف سے میں تم سے معافی مانگتا ہوں کل میں تمہارے پاپا کو بلا کر تمہیں اپنے ان کے ساتھ تمہارے گاں بھیج دوں گا جس انسان سے میں اتنا ڈرتی تھی وہی میری عزت کا رکھوالا نکلا مجھے تو اپنی فوفو پر ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ ایسا کر سکتی تھی وہ رات میری سب سے عذیت بھری رات تھی اگلے دین میرے پاپا مجھے لینے کے لیے آگئے اور میں نے اپنی امی پاپا کو فوفو اور فوفا کے بارے میں سب کچھ بتا دیا جب میری امی پاپا کو ان کی عرکتوں کا پتا چلا تو میری امی پاپا نے ان سے سارے رشتے ناتے توڑ دیے اور میرے ماں باپ تو انہیں اپنی اولاد کی طرح پیار کرتے تھے لیکن انہیں یہ سیلا دیا تھا میرے ماں باپ کے پیار کا جب ہمیں اپنے ہی گھر کے لوگوں سے دھوکہ ملتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے جب بھی میں اس منظر کے بارے میں سوچتی ہوں تو میری روح کاپ چاہتی ہے میں نے اپنی فوفوں کو اپنی بڑی بہن کی طرح مانا تھا لیکن انہوں نے مجھے کبھی بھی اپنی بتیجی سمجھا ہی نہیں وہ تو اپنے فائدے کے لیے مجھے استعمال کرنا چاہتی تھی میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اس طرح کی گر جائیں گی کہ اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے مجھے ہی قربان کر دیں گی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی کیا رہا ہے اس کہانی میں ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں دھانی آباد ملتے ہیں کل آپ سے ایک اور نئی کہانی میں